اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج دوستو ایک ایسا سوال جو کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا کہ فیرون کی لاش ممی کی پہچان کس طرح ممکن ہوئی تھی اٹھارہ سو اکیانبے اس بی سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدای کا دعویٰ کرنے والے فیرونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا یا ان کے واقعات کہاں ہیں یا کہیں ہیں بھی یا نہیں الہامی کتابوں تورات بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فیرون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج کے ساتھ مر گیا تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہیں لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک ایسی عجیب بات کہی گئی تھی جس کو کسی کی سمجھ نہیں تھی پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے سوری یونوز آیت نمبر 92 یہ واقعہ دوستو آج سے ساڑھے تین ہزار سال قبل پیش آیا تھا فیرون کے ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا مصریوں میں سے کسی ایک شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا فیرون کی لاش کو محل پہنچا دیا گیا درباریوں نے مسئلہ لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا ہنود کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ فیرون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کے وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جمی رہ گئی تھی مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح ہنود کر کے محفوظ کر دیا وقت گزرتا رہا زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا حتیٰ کہ فیرونیوں کی ہنود شدہ لاشے بھی زمین کی تہہ میں چھپ گئی تھی ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے تھے اس واقعے کے دو ہزار سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فیرونیوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے اور اسی سلسلے میں اسی فیرون کا جسم محفوظ کرنے کی بات بھی ایک آیت میں نازل ہوئی تھی جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا اٹھارہ سو اکتر اس بی میں مصر کے ایک شہر الغرنیا سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فیرونیوں کی ہنوت شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خوپیہ راستے کی رسائی مل گئی احمد عبد الرسول جو کہ پرانی چیزوں کو چورا کر بیچا کرتا تھا ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے سے تصویہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خوفیہ راستے کا پتہ چلا وہاں پر وہ پرانی چیزوں کے لئے جگہ کھود رہا تھا اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کے جب مسلسل خدائی کی گئی اٹھارہ سو اکیانوے اس بی کو دوسری ممی کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فیرون کی لاش بھی وہی ملی اس کے تابوت اور سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فیرون والی ممی پر جمع ہوئی نمکیات کی تہہ سے تزدیق ہو گئی کہ یہ وہی فیرون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بترین عجاب سے دوچار کیا تھا یہ بہت بڑا واقعہ تھا اس کی تزدیق کے لیے دنیا بھر سے ماہرین اثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے مختلف سائنسی ٹیشٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تزدیق کر دی کہ دوسری لاشوں کی نسبت صرف فیرون کے لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہہ جمع ہوئی تھی اس تزدیق کے بعد اسے فیرون کے لاش قرار دے کر اجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا 1982 میں فیرون کے لاش جب خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فیرون کی ممی کو خراب ہونے سے بچائے جائے نیز جدید سائنسی ذرائع کے ذریعے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا جب فیرون کے لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ائرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بزاتے خود حکومت کے عالی اہداروں تمام بزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود تھے فیرون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا فوجی جستوں نے سلامی دی فیرون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بکائے نے کی تھی مایکرو اسکوپ ٹیشٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اجزہ کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں اسے علم تھا کہ جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے چنانچہ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا وہ ایک سائنسدان تھا اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونوس کی آیت نمبر نوے اور بانبے کا ترزمہ لبز با لبز سنا دیا فیرون کا خدائی کا دعویہ اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا فیرون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائت ٹی وی چینلز اور اجائب گھر میں عربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ترس حالت میں موجود ہے عبرت کے لیے سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے ڈاکٹر موریس نے جب آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا اللہ سچا ہے اس کا قرآن سچا ہے اور اس کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کلمہ پڑا اور اسلام میں داخل ہو گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائق اور زیادہ سادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا اور اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت کھا لکھی گا جب تک کے لیے اللہ حافظ